بسم اللہ الرحمن الرحیم سابق نااہل وزیراعظم میاں نواز شریف احتساب عدالت میں کھڑے ہو کر جو 127 سوالات تھے ان کے جوابات ریکارڈ کرواتے رہے جو اطلاع داریمز کے مطابق 55 سے 58 کے قریب سوالات ہیں جن کے جوابات میاں نواز شریف نے ریکارڈ کروا دیئے ہیں میاں نواز شریف نے جب یہ جوابات ریکارڈ کرائے ہیں تو احتساب عدالت میں بجلی نہیں تھی اور شدید پریشانی میں شدید گرمی میں پسینے میں شرابور میاں نواز شریف نے یہ بیانات ریکارڈ کروائے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ جس کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب جو وزیر منصوبندی بھی ہیں وہ جب آج ایک تقریب میں یہ فرما رہے تھے کہ پہلے چار گھنٹے بجلی جاتی آتی تھی اب چار گھنٹے بجلی جاتی ہے تو ان کی اسی تقریر کے دوران اندھیرہ ہو گیا تھا بجلی چلی گئی تھی یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں آج حکمران جماعت ہے اس کے ساتھ ساتھ سو دن کا پلان دیا ہے عمران خان صاحب نے اور عمران خان صاحب پر خواہ پاکستان پی پلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو شدید تنقید کی جا رہی ہے خرشید شاہ صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا سو دن کا یہ پلان دینا ایک طرح سے قبل از وقت انتخابات یہ دھاندلی کا اشارہ ہے پری پول رگنگ قرار دیا خرشید شاہ نے اسے اور شہباز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت مل جائے تو اس کے بعد سو دن کا پلان دیا کرتے ہیں اس سے پہلے سو دن کا پلان نہیں دیا جاتا اور نگرہ وزیر آزم کون ہوگا یہ سوال ہر جانب گردش کر رہا ہے تین نام تھے پھر تین نام بڑھ کر پانچ نام ہوئے اب یہ سات نام ہیں ان میں جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام شامل ہے زکاہ اشرف صاحب کا نام شامل ہے جسٹس اٹرائیٹ تصدق جیلانی صاحب کا نام شامل ہے ملیہا لودھی صاحبہ کا نام اس میں شامل ہے اشرت حسین صاحب صابق گورنر سریٹ بینک ان کا نام شامل ہے صابق گورنر سریٹ بینک راکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان کا نام شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں عبداللہ حسین حارون صاحب سفارتکاری کے میدان کا ایک بڑا نام ان کا نام شامل ہے لیکن میرے ریسورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کا کھیل ہے اس کو کھلانے کی ذمہ داری جس شخصیت کو ملنے والی ہے وہ اس سے پہلے بھی کھیل کھلا چکی ہے اور کھیلوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری انجام دے چکی ہے اس طوام صورتحال پر ہماری آج بات ہوگی اپنے مہمانوں سے ناظرائے با پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں ان حالات پر بھی بات ہوگی اور ساتھ ہی خاجہ عاصف صاحب عدالت چلے گئیں اس پر بھی بات ہوگی اور بیریسٹر مسرور شاہ صاحب سے ہم کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے ہمیں بتائیں کہ کیا سگنیفیکنس ہے میاں نواز شریف نے تقریباً آدھے سوالوں کے آج جواب دیئے ہیں شاہ جی آپ سے ہی شروع کریں گے سر فرمائیے میاں نواز شریف نے تقریباً آدھے سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ آخری موقع ہے اپنی بات کہنے کا بتانے کا ثابت کرنے کا جی بلکل یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے 342 کے انڈر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروسیکیوشن ایویڈنس لے کے آئی ہے جو جج صاحب سمجھتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ سزا دے سکتے ہیں ملزم کو وہ پٹ کی جاتی ہے ملزم سے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں اس نے کوئی وضاحت دینی ہے کہ نہیں ایک تو جتنا لمبا سوال نامہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرائل کورٹ کے مائنڈ میں کافی ایسے انصر موجود ہیں کہ جس سے معاملہ سزا کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جو جو ایویڈنس کورٹ سمجھتی ہے کہ جس سے سزا ہو سکتے وہی سوال پٹ اپ کیے جاتے ہیں اچھا اس میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نواز شریف نے باقی تو سوالوں کے جواب دیے انہوں نے جی آئی ٹی کی اوپر اپنی توپے رخ کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی اوپر اس کو بڑے زیادہ اعتراضات ہیں اس پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آتا ہے کہ یہ وہ جی آئی ٹی ہے جس کے سامنے نواز شریف خود پیش ہوئے بما اہل و ایال اور ادھر اس وقت کوئی اتراز لیگے گا جب اس کے فائنڈنگ آگئی تو اس کے اوپر پھر انہوں نے اب اتراز اٹھا ہے جو میرے خیال میں بہت بلیٹڈ سٹیج ہے ٹرائل کورٹ شاید اس سے کوئی پریس نہیں ہوگی بہرحال جو ایویڈنس ان کے خلاف ہے وہ اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ریفیوٹ کرتے ہیں اور خالی بیئر ریفیوزل بھی کافی نہیں ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس خود کوئی شہادت ہے اس میں آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کیا آپ خود کٹیرے میں آنا پسند کریں گے اور خود کوئی شہادت لیٹ کریں گے کی نہیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ کہتے ہیں ہاں میں خود آؤں گا اور اپنے لئے گواہ بھی پیش کروں گا تو معاملہ طول پکڑتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے پھر شاید یہ جو سپریم کورٹ کی ایکسٹینڈرڈ ڈیڈ لائن ہے اس میں بھی یہ معاملہ ختم ہوا ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اور آپ کو معاملہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے یہی میاں نواز شریف چاہیں گے بھی کہ یہ معاملہ طول پکڑے میاں نواز شریف یہاں بھی پیش ہوں اور اپنی پارٹی کو بحیثیت پارٹی قائد وہ لیڈ بھی کریں انتخابی مہم میں جلسوں میں موجود ہوں وہ بھی موجود ہوں مریم بی بھی موجود ہوں یہ میاں نواز شریف طول چاہیں گے بھی نہیں دیکھیں طول کا ایشو یہ کہ اس میں اب رسک بہت زیادہ ہے سیاسی ایسپیٹ کو تو اب سائیڈ پہ رکھیں لیکن لیگل ہی اگر وہ ڈیفنس لے کے آتے ہیں یا خود وٹنس باکس میں آتے ہیں کٹہرے میں تو پھر ان کو نیب کی جرہ کا سامنا کرنا پڑے گا پھر جو اسیملی میں تقریر ہے اور جو عدالت میں بیان ہے وہ تضادات کی ان کو ایکسپلیریشن دینی پڑے گی کیونکہ اس وقت تو سارا جو برڈن آف پروف ہے وہ نیب کی اوپر ہے اسیملی کی تقریر پہ تو وہ فرما سکتے ہیں کہ اس کو استثناء حاصل ہے نہیں استثناء تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی عدالت کروائی نہیں کر سکتی لیکن اس کا ان کے بیان کا جھوٹا ہونا جو ہے اس کے طور پر سرکمسٹنشل ایویڈنس کے طور پر وہ ضرور استعمال کی جا سکتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ایکسپوز کر دیں گے رسک کی اوپر اگر وہ خود ویٹنس باکس میں آئیں گے اور سیاسی فائدہ تو وہ دیکھیں وہ تو منٹلی پیپیرڈ ہے وہ تو اڈیالہ جیل سے بھی اپنی ورکروں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کوئی حکم دوں تو اس کو مانو تو میرا انہی خیال کہ صرف طول دینے کیلئے وہ معاملے کو اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ خود ویٹنس باکس میں آئیں اور اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں نیب کی تند و تیز جرہ کے سامنے ٹھیک ہے حسبان ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جو جی آئی ٹی کے ارکان ہیں ان پر اعتراض ہے اور ان میں سے دو ارکان کے بارے میں میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ان کے پی ٹی آئی سے قریبی تعلقات ہیں ایک کی اہلیہ کے بارے میں بات کی حماد عزر صاحب کا قزن بتایا اور میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک تصویر بھی انہوں نے پیش کی حماد عزر کی بنی گالہ والی پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق ہے سر اس سے بلکل غلط بیانی ہے جی نحل نواز شریف صاحب کا اور دوسرے دیکھیں آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ یہ جو احتساب کمیشن کی بنیاد تھی پلٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کے بانی تو خود یہ نحل نواز شریف صاحب ہیں اور سیفر احمان صاحب نے کس طرح سے پلٹیکل وکٹمائزیشن کی وہ طریقہ حصہ ہیں اور آج وہ جس جی آئی ٹی کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ صرف صرف اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ یہ ان کو منیج نہیں کر سکے چونکہ گزشتہ تیس پینتیس سال سے انہوں نے ملک پاکستان میں سیاست کے بزار میں خریدو فروخت کا بزار گرم رکھا اب جب وہ لوگ منیج نہیں ان سے ہوئے اس وجہ سے اب یہ کہتے ہیں یہ تلقات کی بیس کے اوپر یہ بائزڈ ہیں اور میرے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تمام گورنمنٹ آفیشلز ہیں ایک تو دیکھیں جو انہوں نے تساب کمیشن بنایا وہ پلٹیکل جو ان کے ساتھ تھے سینیٹر سیفر احمان صاحب وہ تمام تر چیزیں لے کے آگے بڑھتے رہے تب جو لوگ چیخ رہے تھے تب تو میہ صاحب کو حیال نہیں آیا کہ پلٹیکل وقتمائزیشن ہو رہی ہے اور آج جب ان کا فیر ٹرائل ہو رہا ہے اور ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس آخری موقع ہے کہ اگر یہ اپنے دفعہ میں کچھ بھی لا سکتے فیر ٹرائل تو آپ کہہ رہے ہیں میہ نواز شریف تھا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیر ٹرائل نہیں ہے دیکھیں چور جب پکڑا جاتا ہے دیورنگ انویسٹیگیشن وہ تو یہی کہے گا نا میں نے چوری نہیں کی ہے یہ میں نے ڈکیٹی نہیں ڈالی ہے میں نے قتل نہیں کیا تو میہ صاحب کا بھی یہی آل ہے آج میہ صاحب بھی دیکھیں تین سو ارب روپے کے جو ان کے باعث سولہ فارن اکاؤنٹس پکڑے گئے اور تین سو ارب روپے کی جو ڈکیٹی ڈال کے یہ پاکستانیوں کے ٹکس کے پیسے کی لے گئے ہیں بھائے سادہ سا سوال ہے اگر اس کی یہ منی ٹریل دے دیتے ہیں اور آج تک کتری لیٹر کے علاوہ تارک آیا بھی کچھ نہیں اور وہ کتری بھی لاپت ہے قوم کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں ایک کتری ہت بھی آیا تھا ایک کتری بھی آیا تھا لیکن اب وہ کتری بالکل غائب ہے میہ صاحب تو آج کتری کا نام تک نہیں لے رہے لیٹر تو دور کی بات ہے تو یہ ایسے افثانے تھے جو ایک ایسے لیٹرز لے کے آئے اور انہی کے ناہل جو ہوئے افزیر حرجہ وہ بھی ایک ہماراتی ہت لے کے آئے ہیں ایک تو دیکھنے علی بات یہ ہے کہ تارک کیوں ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کو یہ عربی بچانے آ جاتے ہیں کوئی کتری بچانے آ جاتا ہے جب بھی یہ مشکل میں آتے ہیں جب بھی ان کے اوپر کرپشن کے معاملہ چلتے ہیں تو یہ باعث سے کوئی خط لے کے آ جاتے ہیں یا ان کو کوئی بچانے آ جاتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کا ٹیکس کا پیسہ لوٹ مار کر کے ان لوگوں نے یو اے ای میں پار کر رکھا ہے کتر میں انویسٹ پرنٹ کر رکھی ہے اور وہ تو جو کتری یہ لے کے آ رہے تھے وہ ان کا شاید پورٹ کاسم والے پروجیکٹ میں جہاں تک میری انفرمیشن ہے پارٹنر بھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ ان کے دفاع میں آتے ہیں اور آج کوئی ایسی سالڈ جو ہے اپنی منی ٹریل یہ لاکے دینی پارے ہیں نیب کورٹ میں اور باہر نکلتے ہیں نواز شریف صاحب نے اپنی ذات کو لے کے نہلی کی حدیں کراس کر دی ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے والد مجھے پاکٹ منی دیتے تھے اور لہٰذا میں دو دفعہ وزیر آزم بھی تھا تب بھی مجھے پاکٹ منی ملتی تھی کیپٹن سفدر بھی پاکٹ منی پہ چال رہے تھے کہتے ہیں میرے بیٹوں کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ ان سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے یہ اربو روپے کی دولت کیسے بنائی تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ جس نہل شخص کا اپنے گھر کے اوپر کنٹرول نہیں ہے جو شخص یہ کہتا ہوں کہ میرے بچوں سے پوچھے مجھے نہیں پتا میری اولاد ڈاکہ ڈال رہی تھی کیسے پیسہ بنا رہی تو وہ کس طرح سے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی لیڈرشپ کا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جی کہ میں لیڈ کر سکتا ہوں اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے پہلے کہا یہ مجموعی طور پر رائے آ رہی ہے یہ مجموعی طور پر رائے آ رہی ہے کہ ڈیلے چاہتی ہے پی ایم ایل این آج اس کا ایونچولی نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہ جو مہم ہے انتخابی مہم اس میں موجود رہنا چاہتے ہیں اس میں موجود رہنا پاکستان بیپلز پارڈی کو کیسا لگتا ہے میاں نواز شریف کا اس انتخابی مہم میں چہرہ سامنے ہو گفتگو سامنے ہو تقریر سامنے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تارک اس وقت پوری قوم کے سامنے پی ایم ایل این کی جو اصل چہرہ ہے میاں صاحب کا وہ ریویل ہو چکا ہے عدالتوں کی طرف سے نا اہل ہونے کے بعد جو ان کا اگریسیو ایٹیٹیوڈ اور جو اداروں سے ٹکراؤ کی سیاست وہ لے کر چل رہے ہیں اس سے بہت نیگٹیو اور منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں جس قسم کے گھناؤنے ایلیگیشنز اور جس قسم کے گھناؤنے الزام یہ اداروں کے اوپر لگا رہے ہیں یہ بیرون ملک ہمارے دشمنوں کی زبان بول رہے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ تو پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے ملک کی جو سلامتی ہے اس کے لیے اتنا بڑا اس وقت یہ تھرٹ بن کر جلسوں میں تقاریر جو کر رہے ہیں اس سے یہ کیا ثابت کر رہے ہیں جو ٹرائل ان کا ہو رہا ہے زندگی مقافات عمل ہے آج میاں صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ جب جی آئی ٹی کے سامنا کرتے ہیں تو ان کو ضرور یاد آتا ہوگا کہ انہوں نے جو ناحق بلاوجہ خامخہ صرف پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کر کے ایک خاتون وزیر آزم کو محترمہ بنظیر بھٹو کو جھوٹے کیسز اور مقدمات کا سامنا کرنے پر مجبور کیا اور ایک ایک دن میں دو دو صوبوں میں جا کے وہ اپنے نننے مننے بچوں کی انگلیاں تھام کے جب کوٹوں میں جاتی تھی اور چکر کاٹتی تھی تو وہ بھی کسی کی بیٹی تھی وہ بھی کسی کی بہن تھی وہ بھی ایک ماں تھی وہ بھی ایک عورت تھی ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا آج اسی کا زندگی مقافات عمل کی بنیاد کے پر آپ دیکھ رہے گا آج وہی میاں صاحب بھو رہے ہیں اور جب ان کے اوپر ہو رہے ہیں اور اوپر تو جھوٹے چارجز لگائے انہوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کی حکومت پورا نہ کرنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کوششیں کی آج جب ان کے اپنے حقیقت میں جو ان کے اخلاف جو چارجز ہیں پینما پیپرز کوئی پیپلز پارٹی نہیں لے کر آئی کوئی پاکستان کے کوئی سیاسی جماعت نہیں لے کر آئی یہ تو انٹرناشنل اخباروں کی زینت بنا اور پھر ان کی منی لانڈرنگ کے قصے جب افشاں ہوئے تو اس کے بعد نتیجے میں مقدمات کا سامنہ کرنے کے بعد نہ اہل ہونے کے بعد انہوں نے جو رویہ اختیار کیا اپنا اسے انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بادشاہت کے طرز حکومت کرنا چاہتے ہیں اور بحقیقت میں یہ بادشاہ ہی رہے ہیں انہوں نے بادشاہت ہی کی ہے پاکستان میں ان کی میار زندگی بہت اچھی ہوئی ہے لیکن کیا انہوں نے آج پاکستان کی جو غریب عوام ہے جو پساوہ طبقہ ہے جو مظلوم طبقہ ہے اس کی خدمت کرنے میں انہوں نے کیا کانٹریبیوٹ کیا یہ جو شوکیس بڑے بڑے پروجیکٹ سے یہ کیوں کیے جاتے ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ شوکیس پروجیکٹ اور کاسمیٹک اور فینسی پروجیکٹ کر کے ان کی آڑ میں پیسہ بٹورا جائے ان کی آڑ میں پیسہ لے کے بیرون ملک منتقل کر کے اپنے بچوں کی جائدادیں بنائی جائیں تو یہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے ان کے پاس کیا پلان ہے کیا پالیسی ہے عوام کچھ بجٹ انہوں نے دیئے انہوں نے عوام کے لیے کیا فیسیلٹی دی کیا پالیسی عوام کو دی ایک عام انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پانچ سالوں میں انہوں نے کیا دیا تو پھر میں سمجھتی ہوں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج سوال پاکستان تحریک انصاف کی جانے ٹیپلز پارٹی کے لیے اٹھایا گیا ہے وہ سوال بھی سامنے رکھیں گے اور ساتھی نگرہ وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے سو دن کا پلان اس پر بات ہوگی اس پر ایک کے بات موسیقی 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 مہت جلگ مکنے والی ہے 24 نیونز کی سکرین پر افراز زفریم موسیقی موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورٹی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیو موسیقی 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 موت بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی ریا تھا بیٹی چیو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے موسیقی موسیقی میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاہ دی ایس اچو شباس ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی راہ دس بچ کا تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے گا اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوپر سر بازار ملان ملان سن لوگ کی آسنے والا کوئی نہیں دی رہا کا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تیمونٹ پار سر ٹھوٹی finیوز ہٹی پار سوپر میگ می ruim میาน می 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 مرحباً مل جائے پھر دیں آپ سو دن کا پلان یہ آپ لوگ ابھی سے کیوں پلان دے رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ لوگ آ رہے ہیں دیکھیں تارک پوری دنیا میں ہر حکومت اپنا منشور بھی دیتی ہے پلان بھی دیتی ہے اور اپنے ووٹرز کو سپورٹرز کو اعتماد میں لیتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت ملنے کی صورت میں وہ کیا کریں گے اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سو دن کا ایجنڈا ہے یہاں پلان ہے میں وہ کہنے منشور نے یہ سو دن کا پلان مد دیں یہ جو سو دن کا پلان ہے دیکھیں میری بات سنیں ابھی میں شباشی صاحب پہ بھی آ رہا ہوں پہلے دیکھیں یہ جو سو دن کا ہم بات کر رہے ہیں یہ سمت کے تائیون کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے جو گزشتہ پانچ سال کے پی کے میں جو تجربہ حاصل کیا جو حکومت کیا اس میں بہت سارے پوائنٹ ہم نے اچیف بھی کیے ہیں دیکھیں کہ ہم نے گوہرنس کی بات کی ہے کہ لوکل سطح تک پاورز جو ہے ٹرانسفر ہونی چاہیے اچھا میں تجربے پہ رک جائیے تجربے میں میں آپ سے عرض کروں شینی مزاری صاحبہ نے اکتیس مائی دو ہزار تیرہ کو ٹوئیٹ کیا تھا سی ایم خٹک will not move into سی ایم ہاؤس this is official details of how سی ایم ہاؤس will be utilized for public good will be given tomorrow سر وہ tomorrow اب تک نہیں آیا آپ نوہوں کا دیکھیں یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سی ایم ہاؤس کی بات کی ہیں جو بھی کیا وہ اس کی کیا وجوہات تھی ہے وہ میری knowledge میں نہیں ہیں لیکن وہ جو آج آپ بات کر رہے ہیں سعودین کے ایجنڈے کی میں اس کے اوپر قوم کو اعتماد میں لینا چاہا رہا ہوں دیکھیں یہ وہ سمت ہے یا اس direction کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اگلے پانچ سال میں ہم لے کے جائیں گے تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے جو local body system kpk میں implement کیا وہ آج قوم کے سامنے ہیں حیبر قوتون عوام کے سامنے ہیں کہ اختیارات ہم نے نیچلی سطح تک منتقل بھی کیے اور original budget میں سے 30% ہم دے بھی رہے ہیں اپنے districts کو دے رہے ہیں تاکہ جو funds ہیں وہ تمام کے تمام عوام تک پہنچنے چاہیے اب ذرا دیکھیں یہ مخالفین آپ سے سوال کیا کر رہے ہیں مخالفین آپ سے اس پر سوال کیا کر رہے ہیں یہ سوال سنیں ہم نے تو ہنڈرڈ ڈیٹس کر کے دکھائی ہیں so it's ہنڈرڈ ڈیٹس of future compared with ہنڈرڈ ڈیٹس the ہنڈرڈ ڈیٹس already done in health in education in law and order in forensic lab in infrastructure agriculture road infrastructure public transport education stipends small loans for unemployed youth this has been our already achieved huge benchmarks وہ تو سو دن دکھا رہے ہیں انہوں نے جو پانچ سال میں جو کیا اس سو دن کا اس سے مقابلہ کرتے ہیں تو لوگ خود اندازہ کر رہیں گے کہ جو شخص یہ کہتے تھے کہ نہ پانچ سال میں نہ صرف کے پی کے میں بجلی مہینہ کر دیں گے بلکہ پورے پاکستان میں بجلی دیں گے وہ منفی چھے میکو وٹ کی وہ منفی چھے میکو وٹ پانچ سال کا اور یہ سو دن کا لوگوں کو ایک سبس باک دکھانا لوگ خود تشتہ کریں گے دیکھیں ٹھیک ہے بجلی بڑھائی نہیں منفی چھے میکو وٹ کم کر دی آپ لوگوں نے دیکھیں بجلی پہ یہی فیڈل گورنمنٹ چونکہ ان سے این او سیز لینے تھے بے شمار پروجیکٹس کے اوپر ہم نے اور یہی ہڈلز ڈالتے رہے وہاں پروجیکٹس کو نکام کرنے کے لیے اور وہی بات جو میں آپ کو پہلے کہنا چاہ رہا تھا کہ جب فیڈل گورنمنٹ پرویڈل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو بہت سارے آپ کے ایسے منصوبے ہیں صبحی سطح پر جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں انہی میں سے ایک تارک بجلی تھی لیکن میاں صاحب کی یہ سپیس سن کے مجھے ہسی آ رہی تھی وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ جرمنی میں کھڑے ہیں بابا پاکستان میں میں لاہور کی بات کر لیتا ہوں تارک کاش یہاں کوئی پی ایم ایل این والا بیٹھا ہوتا ریبٹل بھی دے سکتا کہ بتیس پینتیس سال سے یہ لاہور میں مسلط ہیں اور تختیں لاہور کلیم کرتے ہیں میں تارک آپ کو لے جلتا ہوں لاہور کے مختلف ہیڈیز میں جہاں آج تک یہ جو شباشی صاحب کلیم کر رہے ہیں ہم نے کر کے دکھایا آج تک یہ پینتیس سال میں پینے کا صاف پانی نہیں لاہور والوں کو دے سکے لاہور والے مجھے سن رہے ہوں گے کس ہیلتھ سسٹم کی یہ بات کرے کون سا ہسپتال بنایا انہوں نے پینتیس سالوں میں جناہ ہسپیٹل بنا تھا وہ بھی پینتیس سال پہلے کون سی یونیورسٹی کھڑی کی ہے انہوں نے انہوں نے سوشل سٹرکچر میں کیا کام کی ہے سوائے پول بنانے کے جدھر یہ کرپشن کر سکتے تھے میٹو کی بات کریں وہ کرپشن کی لپیٹ میں ہے اورنج لائن کرپشن کی لپیٹ میں ہے آہا چیما جیسے ایک تردار آپ کے سامنے ہے تو میں اصل یہی آپ کی طرف سے توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے سوشل سیکٹر کی بات کیے تو ہم نے وہاں کام کر کے دکھایا ہائبر پختونہا میں پولیس ٹھیک کر کے دکھائی ہے ہاسپیٹلز میں کام کیا ہے وہاں جو ہمارا آپ لوگ کے پاس ایک موقع ایک موقع اور ہے عثمان ڈار صاحب عثمان ڈار صاحب آپ لوگ ایک موقع آپ لوگ پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں ناز بلوچ صاحبہ کہ خرشید شاہ صاحب کو کمس کم سیاست سے آؤٹ کر دیں کیا کہیں گی آپ دیکھیں پرانے ایکسپیرینسز سے پی ٹی آئی اپنے ایکسپیرینسز سے ثابت کر چکی ہے کہ وہ ان کی کپیسٹی کیا ہے ڈیلیور کرنے کی یہ جو فیک پرامسز ہیں یہ جو جھوٹے دعوے اور جھوٹے وعدے اور انریالسٹک پرامسز جو کیے جا رہے ہیں میں تو ابھی پوچھتی ہوں اسمان ڈار سے مجھے بتائیں میرے بھائی کہ آپ جو کروڑوں نوکریوں کی بات کر رہے ہیں آپ ایک کروڑ نوکریوں کس طرح سے کہاں سے نکالیں گے کس طرح سے آپ create کریں گے job opportunity وہ پلان بتائیں آپ یہ بتائیں کہ پچاس لاکھ گھروں کی جو آپ نے بات کہی ہے یہ پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے رقم پیسہ کہاں سے آئے گا کیا بیرون ملک امداد لی جائے گی پھر ملک کو کرزوں تروے دبایا جائے گا کوئی پلان پالیسی بھی تو ہوتی ہے نا آپ کی آپ کی پلانز کیا ہے یہ تو کان میں کوئی کہہ دیتا ہے ایک کروڑ نوکریوں تو آگے سے جی ایک کروڑ نوکریوں مل جائیں گی پچاس لاکھ کسی نے کان میں کہہ دی پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ حالیہ دنوں میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پی کے میں گئے ہیں اور وہاں پہ کے پی کے کی پرفارمنس کے اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو دعوے پی ٹی آئی کرتی رہی ہے وہ دعوے اور گراؤنڈ میں ریالٹی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کا بھی نوٹس لیا ہے کہ وہاں پہ ایک ہزار ایک سو سے زائد مقامات میں کوڑا کرکٹ گند کچھرا سولیڈ ویسٹ نہروں میں اچھالا جا رہا ہے ووٹر کنالز کے اندر اچھالا جا رہا ہے ڈمپ کیا جا رہا ہے تو یہ ہے پینے کے پانی کا میار پھر آپ مجھے بتائیے کہ پانچ سال ملے پانچ سال کے اندر ایک یوریورسٹی کا نام بتا دے جو کی پی کے وے قیام کی گئی ہو ایک اسپتال کا نام بتا دے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں جا کے چیف جسٹس صاحب وزٹ کر کے آئے ہیں اور سارا تماشا پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ لیڈی ریڈنگ کا کیا حال ہے کیا وہاں پہ ہاسپٹلز کے حالات ہیں لوگ مریض کس کنڈیشن میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے برکی صاحب امریکہ سے بیٹھ کر ہسپٹلز کے چلار رہے ہیں اردو پر کہاوت گھر کا بھیدی اڈھائے یہ جو ناس بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ گھر کا بھیدی جو لنکہ ڈھارا اس وقت یہ جانتی اندر کے حالات پرانے آپ ایک بریک لوں گا میں بریک کے بعد آپ رسپونڈ بھی کیجئے گا اور بیسٹر شاہ صاحب سے ہم کچھ سوالات میاں نواز شریف کا جو معاملہ ہے اس پر اور کریں گے اس بریک کے بعد مجھے 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کن کمزور ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجھورتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو بیر سے جمعی رات رات دس بجھ کر تین گھنٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی رات مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف نواز شریف سونیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایسر چو ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اس بار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شروع میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہے ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ اٹھ اٹھ میں ہوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہاتھ پہنچیں گے حوالات اب زب دھو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور اعتوار کی دار دس بج کا ٹین مٹ بر صرف ٹوٹی فور نیوز ایج ٹوٹی جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ امر قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے خرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری اسٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صورت سر بازار ملان حمیر مولا سن لوگ کی آن سننے والا کوئی دیدر آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاف اچ کر تین منٹ پر صرف ٹوٹی فور نیوز ایٹھ ٹی پر ایٹھ ٹی پر روزانہ صبح موسیقی سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے انگرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی ہے آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دست بجھ کر تین گنٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھو بیٹی چو پوچھو اس میں رونے باری کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی کہ مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یای سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور میں سے دیکھتا ہوں مجھے سامش نظر مجھے سامش نظر مجھے سامش نظر شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنگا لیکن اس سے پہلے اسمان ڈار صاحب آپ وہ پوچھ رہی ہیں نام بتائیں یونیورسیڈی کا میں ایڈ کرتا ہوں آپ لوگوں نے جو بات دیکھتے ہیں لیکن دیکھیں تارک اچھا وہ کچھ اور بھی پوچھ رہی ہیں وہ بھی بتا دی گا ایک ساتھ سب کچھ بتاؤں میرے دو سوال اور ہیں میرے بھائی سے میرے دو سوال میرے بھائی سے اور ہیں آپ نے انرجی کا جو وعدہ کیا کہ پورے پاکستان میں ہم انرجی پروڈیوس کر کے ہم سپلائے کریں گے آج مجھے بتا دے کتنے میگا وارٹ آپ نے گرڈ میں شامل کیا پھر آپ مجھے بتائیے کہ سڑکوں میں ڈیولپمنٹ میں بی آرٹی کے اوپر آپ نے پورے شہر کا جو پشاور کا ہال ہوا ہے بلکل ہی جو ہے وہ ستیہ ناز کر کے توڑ پھوڑ کر کے رکھا ہے اس کو پچاس بلین سے سٹارٹ کرتے ہوئے اسی بلین تک کا وہ پروجیکٹ پہنچ گیا تو یہ مجھے بتائیے پھر اعتصاب کمیشن کرپشن ختم کرنے کی بات کے اعتصاب کمیشن ہی ختم کر دیا ہے ناز یہ تو میری بہن ہے اگر مجھے آپ جازت دے تو میں ان کے اپنے موبائل میں ویٹس ایپ کلپ دکھا سکتا ہوں کہ یہ میری بہن اسی طرح پہلے پی ٹی آئی کے دفعہ میں گلہ پھارتی تھی پی ٹی آئی کی تمیر و ترقی کی کے پی کے میں بات کرتی تھی تو میں اب کیا کہوں کیا وہ پیبرز پارٹی میں چلی گئی ہے لیکن پھر بھی مجھے جواب دے نیرے ذرا ایک تو یہ چیف جیسس صاحب کے پیچھے نہ چھپیں چیف جیسس صاحب نے ان کے صوبے میں کیا کہا میں اس پر ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہتا وہ پوری قوم جانتی ہے کہ سندھ کے کیا حالات ہے انہوں نے کہا یونیورسٹیز میں ناز بلوز کو چیلنج کرتا ہوں ہم نے دس یونیورسٹیز بنائی ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا تارک اگر میں سابر نہ کر سکوں کہ صوبے میں دس یونیورسٹیز بنی ہیں حیبر پدورہ میں ویمن یونیورسٹی مردان میں نے لے چلتا ہوں انجینرنگ یونیورسٹی مردان لے چلتا ہوں میں نے ایب دابا یونیورسٹی لے چلتا ہوں ویمن یون یونیورسٹی سوابی لے چلتا ہوں میں انہیں بنیر میں لے چلتا ہوں میری بہن کو میں ٹکٹ خود بک کرواتا ہوں یہ آئیں ڈیریک پشاور پروگرام کر لیتے ہیں میں نے اتنی بڑی بات کہہ دیا اگر میں ثابت نہ کر سکوں کہ پی ٹائی نے وہاں یونیورسٹی سبلش کی ہے سیاست چھوڑ دوں گا سیاستی نارینی ہم لگا رہے جہاں تک بجلی کی بات ہے آپ یہ میرا پروگرام رکارڈ رکھئے گا انشاءاللہ تعالی جب پاکستان کی فیڈل میں حکوم دیکھیں انرجی کا کنٹرول پورا جو ہے وہ فیڈل کہہ رہی ہے این او سیز نہیں ہمیں دیے گے ہمیں نکام کرنے کی کوشش کی گئی وہاں اور انشاءاللہ تعالی جب آنے والا الیکشن پی ٹائی جیتے گی تو پھر ہم آپ کو وہاں پورے ملک میں بجلی دے کریں گے ہم شباہ شریف کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ میرا نام بدل دینا تین مہینے میں چھے مہینے میں دو سال میں پانچ سال بعد بھی آج بجلی دارے گا آپ دونوں کی اس ڈیبیٹ میں نا مسرور شاہ صاحب کو آپ دونوں کی اس ڈیبیٹ میں مسرور شاہ صاحب کو میں نے سب سے کم وقت دیا شاہ صاحب معذرت اس ڈیبیٹ کی وجہ سے بھی لیکن فرمائیے میاں نواز شریف صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ بھی دیا کہ فیر ٹرائل کا جو ان کا حق ہے وہ حق انہیں نہیں دیا گیا میاں نواز شریف صاحب یہ بات درست کر رہے ہیں دیکھیں آرٹیکل ٹین اے فیر ٹرائل کی بات تو کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جو نیب آرڈیننس ہے یا جو کرمیل پروسیزر کورڈ ہے جو نیب کی کورٹس پہ اپلائے کرتا ہے اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں جتنے بھی اس کی فرمیلٹیز ہیں وہ تو ہمیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دی ہیں ایون جو ابھی جو سری فورٹی ٹو کا سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی اس کا ایک انصر ہوتا ہے اگر تو وہ کوئی سپیسیفک پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ حق تھا مجھے جرہ کا پورا موقع نہیں ملا کسی گواہ کے اوپر یا ٹائم کورٹ نے کسی طرح کرٹیل کیا بلکہ جو سپریم ک دیا تھا وہ میں بھی سمجھتا تھا کہ کوٹ کو ٹرائل ختم کرنے کے لیے اس طرح فکس ٹائم فریم نہیں دینا چاہیے لیکن بہرحال جو دیا تھا وہ کوٹ نے مناسب سنڈر ٹرائل کوٹ نے تو سپریم کورٹ سے ایکسٹینٹ کرا دیا اب بھی اگر نوازشی صاحب اپنے گواہوں کی لسٹ دیں گے تو انصاف کا تقاضی ہے وہ سپریم کورٹ اس کو بھی اور ٹائم دے دے گی تو کوئی یا تو سپیسیفک جنریکس میں بات نہیں ہوتی ٹرائل میں بڑا سپیسیفک انسٹنس دکھانا پڑے گا کہ کون سا وہ انصر ہے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرائل فیر نہیں ہیں اگر وہ جنریکس میں بات کرتے ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں نکلے گا دوسرا میرا آپ سے یہ جو اب بات کرتی اسی حوالے سے ایک اور سوال بھی تھا کہ میاں نوازشی صاحب اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ طول دینا چاہ رہے ہیں نو جولائی تک کی محلت اب مزید دی گئی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بروقت فیصلہ آ جائے گا اس کا یا یہ جو اب بات آپ نے طول کی کی تھی یہ معاملہ طول پکڑے گا دیکھیں لاؤ میں دو پرنسپلز ہوتے ہیں جسٹس ہریڈ is جسٹس بریڈ اور جسٹس ڈیلیڈ is جسٹس ڈینائیڈ تو جو کورٹ ہے اس نے اس کے بیچ میں بڑا خوبصورت سا ایک بیلنس لینا ہوتا ہے تو اگر وہ نوازشریف کو یہ اپنے گواہوں کی فیرس دیتے ہیں تو نیچرلی چکہ ازدغاسہ کے جو نیب کے گواہ ہیں ان سب کو موقع دیا گیا ہے تو نوازشریف کو بھی موقع ملے گا اور جرہ کبھی پھر نیچرلی نیب ان کو جرہ کرے گی لیکن اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا رسکی کام ہے الٹیمیٹ کنوکشن کے لیے اگر نوازشریف اس وقت تو پھر بھی ایک سائٹ پر کھڑے ہیں نیب ایویڈنس لے کے آ رہی ہے اگر وہ خود کوت پڑتے ہیں وٹنس باکس کے اندر تو اپنے آپ کو بہت زیادہ لیگلی ایکسپوز کر دیں گے کافی ایسی چیزوں کی جو اس وقت کوٹ ان سے نہیں پوچھ رہی یا ان کے اوپر سوالات نہیں اٹھ رہے دوسری بات تارک صاحب ایک آپ نے بات کی کام ٹائم مل ہے میرا خود تعلق خیبر پختونخواہ سے ہے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کی جو ترقی کی ہے یہ ٹھیک ہے سوچل میڈیا پہ تو بہت زبردست ہے آپ خالی پشاور میں جی ٹی روڈ سے حیاتہ بات تک گاڑی میں سفر کر لیں آپ کو ترقی جو ہے کھڑوں کی صورت میں پانی کی صورت میں میس منیجمنٹ کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی کشتیاں چلانے کا وہاں پہ زیادہ رواد شروع ہو گیا بنظمت آپ گاڑی میں جا سکتے ہیں بجلی کی بات ہوئی تھی تو جب شابہ شریف چیف منسٹر تھا اور یہاں پہ زرداری صاحب کی حکومت تھی تو یہ تو اس وقت شابہ شریف کو کہتے تھے صوبہ اپنی بجلی پوری کر سکتے ہیں اس وقت ان کو پتا نہیں تھا کہ فیڈل گورنٹ کے کیا اختیارات ہیں صوبے کی کیا اختیارات ہیں پھر اعتصاب کی بات تو اچھا یونیورسٹی کی نئی یونیورسٹی بنانا تو درقنار جو اس وقت یونیورسٹیاں موجود تھی ان کے یہ وائس چانسلر نہیں مقرر کر سکے جس کی وجہ سے مشہل خان کا واقعہ پیش آیا ہے پھر اعتصاب کیا کرنا تھے انہوں نے کہا تھا نائٹی ڈین کے انڈر مجھے بتائیں کیا خیبر پختنخواہ میں باہر سے لوگ آ رہے ہیں نوکریہ لینے کے لیے کیا ٹورسٹ آ گئے عمران خان نے تو سرکاری ہلیکاپٹر پر خوب ٹورزم کیا ہے لیکن مجھے تو باہر کا کوئی ٹورسٹ وہاں پر نظر نہیں آیا تو یہ بات یہ اب عوام کو چاہیے کہ وہ کنکریٹ دیکھیں ڈیولپمنٹ ڈار صاحب آپ کو رسپانڈ کرنا چاہیے ڈار صاحب فرمائیے ٹورزم کی یا لوگوں نے باعث سے وہاں آنا تھا کہنا میں صرف یہ ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس کو آپ کمپیر کریں پانچ سال کی گورنمنٹ اور یہ جو چھے چھے باریاں لے کے آپ نے تو نائٹی ڈین کا ٹائم دیا تھا پشتی دفعہ اور نوے دن کی ادر خیبر پختنخواہ میں اور جہاں تھا کہ انہوں نے احتساب کی بات کی ہے اپنا چیف منسٹر کا پی آر دیکھیں ڈاکٹر پاشا اکانومسٹ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اب یہ غیر سیاسی تنقی دینا ہے ڈار صاحب یہ غیر سیاسی تنقی دینا ہے لیکن میرا کام ہے ریپٹل دینا دیکھیں تاریخ صاحب آپ ڈاکٹر پاشا جو اکانومسٹ ہے ان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں فائیو پوائنٹ ٹو جو ہے ہوئی ہے یہ جو اکانومی بوسٹ ہوئی ہے اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ نے بتایا نا تمام سوبوں سے کیوں بہتر ہوئی ہے کیونکہ کرپشن ہی چھے آیا وہاں یہ ہے یہ ہے آپ نے بتایا آپ نے تساب تک جا آجا آپ نے تساب تک جا آجا آپ نے تساب کمیشن کو جیس دیا جب ہمارے اوپر منسٹر کا پی آر ہو ہمارے اوپر منسٹر کا پی آر ہو ہم سیڈے جلے گے ہم نے وہاں چیزی بنا دیا آپ کمیشن بنا دے اگر یہ سمجھ دیں بطور حکومت ہماری کسی سی میر پنچ جتنے ہم نے وہاں چیزی کے افتتا ہوئے ہیں وائس چانسلر تک نہیں لگائے بشار خان کا بڑھ لیکن میں شاہ صاحب آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں تارک صاحب ہے کس میں پروگرم کر لیتے ہیں یونیورسٹی پہ دھوٹا 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 پانی کا پانی یونیورسٹیز میں آپ نے پروگرم کر لیتے ہیں میں دعوت دے رہا ہوں مجھے ایک بریک لینا ہے آپ لوگ یہاں یہ ڈیبیٹ جاری ہے لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فاتح پر رحیم اللہ یوسف زی صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس وقت حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دو مئی کو اباسی صاحب نے کہا تھا کہ تین ہفتے میں کام کر کے دکھائیں گے لیکن جاتی یہ حکومت کے پاس نو دن کیا کر سکتی ہے اس پر رحیم اللہ یوسف زی صاحب سے ہم بات کریں گے جانس سے توبعت مโzn برو فی یا خوب خوب موسیقی 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 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں موسیقی 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میزولتی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی گرنس موسیقی مت بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے موسیقی موسیقی ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنے گئے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہل تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جو میں سے اتبار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے ویلکم بیک ہفتے کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا شاہد قاقہ نباسی صاحب کی صدارت میں اور اس اجلاس میں بھی فاتح کے معاملے پر قومی سلامتی کمیٹی نے خبر پختون خاصے جو مرجر ہے اس کو انڈورز کیا اور ساتھ ہی کہا کہ جو جیڈیشیل اور ایڈمینسٹریشن کا انفرسٹرکچر ہے اس کو بنایا جائے اس پر کام کیا جائے رحم اللہ یوسف زی صاحب اس وقت میں موجود ہیں معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور بطور طالب میں ان سے کچھ چیز جانا چاہوں گا رحم اللہ صاحب اس حکومت کے پاس نو دن ہیں دو مئی کو اباسی صاحب نے کہا دا تین ہفتے میں ہم چیزوں پر ایمپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے یہ آؤٹگوئنگ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے سر ان نو دنوں میں دیکھیں یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا ابھی آخر میں آ کر یہ جلدی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک قسم کے بل وغیرہ پاس ہو جائیں گے فیصلے ہو جائیں گے ظاہر عمل درامت نہیں ہوگا تو اس میں تقریباً دو سال لگ گئے سارے کام میں دوزار سولہ میں فاتح ریفارمز کومیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ آئی کیابیلٹ نے منظوری دی لیکن پھر سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ اصلاحات جو ہیں یہ نہیں ہو سکی اور وہ ان کی آپس کی سیاست تھی یعنی دو اتحادی جمعتیں ہیں پاکستان مسلم لگ نواز کی ملونہ فضل الرحمن کی جی ای و آئی ایف اور محمود خان نچکزہی کی پختون خواب میپ انہوں نے کچھ اصلاحات کی مخالفت کی خاص طور پر خیبر پختون خواب میں جو انزمام ہے فاتح کا تو یہ معاملات لٹک گئے دیر ہو گئی لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فاتح کا انزمام ہوگا خیبر پختون خواب میں جو باقی وہاں پہ کوئی سیاسی انتظامی اور جو آئینی اور لڈیشل دانچہ قائم کرنا ہے ظاہر ہے اس میں کافی ورس لگے گا ٹھیک ہے اور سر یہ بھی فرمائیے اب جاتی ہوئی حکومت اتنی تیزی کیوں دکھا رہی ہے اتنی صورت اب کیوں دکھا رہی ہے بے خیر میں ایک تو ان کیوں پر کافی الزام لگا کہ یہ سیریس نہیں ہیں یہ جو ہیں خودی معاملات کو لٹکا رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا اس کا بیڑا اٹھائے تھا تو میرے خیال میں ان کو احساس ہوا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے اگر یہ کام یہ کر جائیں تو اس حکومت کو پاکستان مشلم لگ نواز کو کریڈٹ ملے گا اس لیے بالاخر انہوں نے اپنے اتحادیوں کی مخالفت جو ہے مول لے کر یہ فیصلہ کیا ہے اور شاید یہ میرے خیال میں جب انتخابی کمپیئن نے بھی اس کو لے کر چلیں گے کہ یہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور فاتح اصلاحات بھی ہو رہی ہیں اور انضمام بھی ہو جائے گا تو یہ وجہ ہے باقی میرے خیال میں جو قومی ادارے ہیں فوج کا ادارہ ہے ان کا بھی شاید دباؤ تھا کہ یہ اصلاحات مکمل ہونی چاہیے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا رحمہ اللہ شاہ صاحب آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ اب اتنی تحضی سے کریڈٹ لینے کے لیے کام کر رہی ہے ابھی رحمہ اللہ صاحب کہا رہے تھے کہ شاید پاس ہو جائے گا لیکن عمل درامت نہیں ہو سکتا جو دیکھیں جی فاتح کے عوام اور خیبر پختنخواہ کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پر کس حکومت ڈاکا ڈالا ہے مجھے یاد ہے ایک کیبنٹ میں لیجسلیشن آ گئی تھی نواز شیف نے فضل الرحمان کے کہنے پر ہانگ کانگ سے ٹیلی فون کیا کہ ابھی فاتح اسلاحات کو آگے نہ لے کے جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں بے شک پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں لیکن جس کبھی سٹے خیبر پختنخواہ فاتح میں ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ ملٹری سب ایک پیچ پر تھے کہ فاتح کو مینسٹریم میں لانا چاہیے فاتح کے عوام کو ان ایف سی آر کی زنجیروں سے ان کو نکال کے مینسٹریم کریں خیبر پختنخواہ میں ضم کریں حکومت اتنی دیر کر دی ہے کہ اب اس کے سمرار جو ہیں وہ ان کو نیچرلی بہت عرصے بعد ملیں گے لاشٹ منٹ پر اب صوبائی سیملی میں سیٹے ملٹا بہت عرصے بعد پہنچیں گے ناز بلوچ صاحبہ آخری بات فرما دیجئے گا فواد چودری صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلیل عباس جلانی اور زکا اشرف یہ دو نام جو پاکستان بیپلز پارٹی نے فائنل کیے ہیں جانبدار نام ہیں آپ کا ٹیک دیکھیں اب اس کے اوپر پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے اگر آپ مخالفت کریں گے تو پھر آپ اس طرح سے جمہوریت کی خدمت نہیں کر سکتے ہر چیز کے اوپر تنقید کرنا کرنا اور ایکسپیرینس نہیں ہے پی ٹی آئی اس نور ان ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹی اور ان کے پاس پولیٹیکل پارٹی اب دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کے لوگ جا رہے ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کے وزیر اور مشیر اب جا جا کے جس طرح ان کو جوائن کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت ان کو شاید سکھا لیں مزوش شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ تاریخ میں تلچہتا ہے